ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتے ہیں آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے تو ابھی دیکھیں فرینڈز آج ہے جیتیا اور جیتیا کا یہ اپواس کا دن ہے اور نہاکھائے والا دن کا ویڈیو تو میں نے آپ سبھی ایسا سیئر کری دیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں فرینڈز میں نہاں دھوکے تیار ہو گئی ہوں اور میں نے یہ اپنا نیو کرتی پہن لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں ریڈی ہو رہی ہوں ریڈی بس اسی طرح نہاں دھوکے ہو رہی ہوں اس کے بعد سام کو جیتیا کا پوجہ ہوتا ہے اور جیتیا کا پوجہ ہوتا ہے لیکن میرے یہاں پر میرے سسرال میں کبھی یہ چلتا نہیں آیا ہے کہ ہم آج کے دن پوجہ کریں تو میں پوجہ نہیں کروں گی اور یہ فرینڈز جو جیتیا کا پوجہ ہوتا ہے یہ جھارکن بیہار کا بہت بہت بڑا پوجہ بھی اسے کہتے ہیں جو ماں کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے تو یہ رہی کی فرینڈز سے میں ریڈی ہو گئی ہوں اور یہ جو دپٹہ ہے نا میں نے فرسٹ ٹیم ہو رہا تھا کافی اچھا لگ رہا تھا اس کا کلر بہت اچھا تھا اس کے بعد سام کو میرے گھر کے بگل میں ہی پوجہ ہوتا ہے تو ہم لوگ پوجہ تو نہیں کرتے لیکن ہاں کتھا ہم لوگ سنتے ہیں پوجہ دیکھتے ہیں اور مطلب کی یہاں پر میں نے دیکھا ہے بہت لوگ جیتیا کے بارے نہیں جانتے ہوں گے لیکن بہت لوگ جانتے ہیں جو میرے سبسکرائبر ہیں بہت لوگ جانتے ہیں لیکن کوئی کوئی میرے سبسکرائبر ہے جو جھارکھن بیار سے نہیں ہوں گے یا پھر جیتیا کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو فرنڈز جو یہ جیتیا کا پوجہ ہوتا ہے نا میں ان کو بتا رہی ہوں جن کو نہیں پتا ہے یہ نا سب کے گھر میں الگ الگ ہوتا چل رہا ہے تو میرا مائی کے میں نا بلکل اُلٹا ہوتا ہے جیسا میرا سسرال میں ہوتا ہے نا ویسا نہیں ہوتا تو دیکھیں فرنس ابھی میں کتھا سن کے جا رہی ہوں گھر جارہ دیر تو نہیں ہوا پوزہ تو شروع ہو گیا تھا پر میں لیٹس آئی تھی کیونکہ پوزہ کرنا نہیں تھا نا شیئر تو فرنس یہاں پر نا میں کتھا سن کے آئی تھی اس کے بعد میں نے تھوڑا دیر ریشٹ کیا پھر اس کے بعد نا یہاں پر باقی کی کچھ کام تھے وہ میں نے نپٹا ہے اور اس کے بعد ابھی رات کا ٹائم ہو رہا ہے قریب آٹھ بجے کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں یہاں پر نا جو صبح کی تیاری کرنی تھی وہ میں ابھی کر رہی ہوں کیونکہ سبجی کٹ کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے جو جیتیا پوزہ ہوتا ہے نا اس میں نو طرح کی سبجی ہم بنا سکتے ہیں سات طرح کی یا پھر ہی گیارہ طرح کا رنگ بھی رنگ کا سبجی بناتے ہیں پارن کی دن اور فرنس میں بتا دیتی ہوں تھوڑا سا سوٹ کٹ میں جیتیا کا جو پرو ہے نا یہ کھر جیتیا بھی اسے کہا جاتا ہے اور یہ تین دنوں کا پرو رہتا ہے پہلا دن جس میں نہا کے کھانا ہوتا ہے بینا لہسن پیاج کا اور بہت گھر میں الگ الگ ریوات چلتا آ رہا ہے میرے گھر میں جو چلتا ہے نا وہ میں آپ سبجی ساتھ سیئر کر رہی ہوں اور اس کے بعد اپواز کے دن پوجا ہوتا ہے جو کی ہم لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن پارن کے دن جو نیام ہے جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ ہم جرور کرتے ہیں تو یہ نا جیس کے گھر میں جیسا چلتا رہا ہے نا سٹارٹنگ سے ویسے ہی چلتا ہے اور فرنڈ دیکھیں میں نے یہاں پر سارے سبجیوں کو کٹ کر لیا ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے صبح کا تین تین بجے میں اٹھ گئی تھی پر کام میں نے کھیا نہیں میں چار بجے سے اپنا کام سٹارٹ کرنے لگی کیونکہ تین بجے تو کافی رات ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیں فرنڈس سب سے پہلے میں اپنے گھر میں جھارو لگاتی ہوں پوچھا لگاتی ہوں گھر کی صاف صفائی ہو جانے کے بعد پھر میں اپنا باقی کا کام کرتی ہوں تو دیکھیں فرنڈس میں نے دونوں روم میں پوچھا لگا لیا برامدہ میں کچن میرا پورا کلین ہے اور دیکھیں ابھی رات ہے اور اس کے بعد بس میرا باہر رہ گیا تھا باہر میں پوچھا نہیں لگاتی ہوں کیونکہ باہر پیڑ ہے اور سہجن کا پیڑ ہے اور دھول مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ جھاڑو لگا کے بھی پوچھا نہیں لگ سکتا ہے اور رات بھر بارس ہوئی تھی تو یہاں پر ہمیں روز دھونا ہی پڑتا ہے اور گیلا تھا بارس کے وجہ سے جھاڑو بھی نہیں لگا سکتی تھی اسی وجہ سے میں یہاں پہ دھو رہی ہوں اور یہاں پر دھونے کے بعد فیڈ میں نہا لوں گی اور نہانے کے بعد میں باقی کا کام کروں گی جیسے کی کوکنگ آج کی دن بہت زیادہ کھانا بنانے کا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے میں جلدی اٹھے ہوں اور آج نہ میرے بچوں کا اسکول بھی ہے ایکزام شٹارٹ ہو گیا ہے آج ہی سے منڈے کا دن تھا آج پارن کا دن میں منڈے کا دن پڑھا تھا تو اسکول بھی جانا ہے صبح تو ویسے تو نہیں بھی جانا رہتا ہے اسکول پھر بھی میں ہم لوگ جیسے کی سوری ادھے جیسے ہی ہوتا ہے اسٹیم ہم لوگ پارن کر لیتے ہیں سب ہی کوئی میرے یہاں پہ سب ہی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں تو فرنڈ جب میں جوائن فیملی میں رہتی تھی تو میں اپنے ساس کا دیکھتی تھی تو ساری چیزیں میں ابھی سے نہیں کری میرا بیٹا 11 سال کا ہو گیا ہے بڑا بیٹا نا تو میں 10 سال سے کر رہی ہوں یہ پوجا تو جب میں 4-5 سال سے جب جوائن فیملی میں رہتی تھی اسی ٹائم سے میں نے سب چیز یہ سب سیکھ لیا ہے کہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے اور ہاں فرنڈز میں یہاں پر ایک اور بات بتا رہی ہوں جو بھی پوجا میں یہاں پر کرتی ہوں میں پروپر نہیں کرتی ہوں کیونکہ اس جیتیا پوجا میں جن کے ساس سسور رہتے ہیں جن کے ممی پاپر رہتے ہیں وہ لوگ پورے پروپر ترقیقہ سے پارن کی دن نہیں کرتے ہیں اور یہ ساری بہت ساری اس میں اور بھی نیم ہوتے ہیں جو میں آپ سب کو نہیں دیکھا پاتی ہوں وہ میری ساس کرتی ہے کیونکہ جن کی ساس رہتی ہے ان کو بہت زیادہ کرنے کی جورت نہیں پڑتی ہے تو اسی وجہ سے جو میں کرتی ہوں وہ بس میں نورمل کرتی ہوں اور بعد باقی جتنا بھی پورا پروپر پوجا کرنا ہوتا ہے وہ میری ساسوما کرتی ہے اور فرنس یہاں پر دیکھئے اب میں کھانا بنا نہا لیا تھا میں نے نہا دھو کر اور میں تیار ابھی نہیں ہوئی ہوں پر میں نے کپڑے اگرہ پہن لیا بس چہرے پر کریم اگرہ نہیں لگایا ہے باقی میں پروپر تیار ہوئی گئی ہوں لگ بگ تو اس کے بعد پھر میں آ گئی تھی ہوں کھانا بنانے کے لیے ایک طرف میں نے دونوں طرف کڑھائی رکھ دیا ہے دونوں چولے پر اور اس کے بعد ایک طرف میں وہ والی سبجی کو فرائے کر رہی ہوں جیسے کی اس میں عربی ہے آل ہے اور کندہ ہے یعنی جمین کے نیچے والی جو سبجیاں ہوتی ہیں وہ تین سبجی میں پہلے کڑھائی میں ان کو فرائے کر کے اور نکال لوں گے اور دوسرے طرف میں نے یہاں پر پوئی ساگ لیا ہے نونی کا ساگ لیا ہے اور آج کے دن سبھی چیز میں چنہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے چنہ تو چنہ اور یہ مٹر میں نے سارے سبجیوں میں ملا کر ہی بنانا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے دیکھئے ساگ میں بھی میں نے چنہ مٹر ڈالا ہے اور سارے سبجیوں میں بھی میں ڈالوں گی اور پھرینڈز یہاں پر میرے مائکے میں اور بھی باقی کی جتنے ریلیٹیوز ہے جیسے کی موسی ہو گئی چاچی سب کے گھر میں الگ الگ ہی ہوتا ہے میرے سسرال میں بلکل سوٹ کٹ میں نکالا جاتا ہے میرے مائکے میں بہت کچھ ہوتا ہے آج کے دن کھیر بنتا ہے پوہ بنتا ہے اور چاول کو کوٹا جاتا ہے اور پھر بہت دیر تک پوجا ہوتی ہے میرے مائکے میں لگوک دس گیارہ بچ جاتا ہے جبکہ صبح تین بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اتنا ٹائم ہو جاتا ہے اور جو ہمارے گھر کے دیوی دیوتا ہے ایسٹ دیوتا آج کے دن بہت اچھے سی پوجا ہوتا ہے میرے ممی کی یہاں پر اور میں بھی جب تھی کماری تو میں اپنی ممی کے ہیلپ کیا کرتی تھی کیونکہ ان کا ورث رہتا تھا اور ابھی تو میں کر رہی ہوں لیکن میری بھی ویٹی بڑی ہو جائے گی تو میرے پورا مجھے ہیلپ ملے گا تو دیکھیں فرینڈز اس کے بعد یہاں پر میں کیا کیا کر رہی ہوں تو دیکھیں یہ جو سبجیاں تھی میں نے فرائے کر لیا تھا اور وہ جو باقی کی سبجیاں تھی جس میں جھینگی رہتا ہے کھوڑا رہتا ہے اور یہ لوبیا تھا وہ سب کو میں نے فرائے کیا اس کے بعد سارے مسالے کو کڑھائے میں بھون کر اور ساری سبجیوں کو یہاں پر میں نے مکس کر دیا کیونکہ میں اس کڑھائی میں مکس سبجی ہی بنا رہی ہوں اور اس سائیڈ میرا ساگ بن گیا تھا تو میں نے دال رکھ دیا ہے بننے کے لیے اور اس سائیڈ میں مکس سبجی بنا رہی ہوں اور اتنا زیادہ سوادش لگتا ہے مکس سبجی ہم تو روز الگ الگ سبجیاں کھاتے ہی ہیں لیکن آج کے دن جو مکس سبجی بنتی ہے اتنے سارے سبجیوں کو ملا کر بہت سوادش لگتا ہے اور فرنس دیکھیں یہ ہمارے اوپر ہے کہ اگر ہم نو طرح کی سبجی لیتے ہیں تو ہم اسے الگ الگ بھی بنا سکتے ہیں ورنہ ہم ایک ہی ساتھ ملا سکتے ہیں تو میرا کہنا ہے کہ ہم تو روز الگ الگ سبجیاں کھاتے ہی ہیں تو کیوں نہ مکس سبجی بنا لے اس کا ٹیشٹ ایک دن میں لگ آتا ہے اور جیادہ سبجی میں بنا کے کیا کروں گی کیونکہ یہ تھوڑے تھوڑے ہی سبجیاں جب میں نے لیا تھا تو دیکھئے آپ ہی دیکھ سکتے ہیں پورا کڑھائی میرا بھڑیا تھا اس کے بعد لاشٹ میں میں نے یہاں پہ کیلہ کٹ کر لیا ہے یہ لاشٹ میرا بن رہا ہے اور کیلہ جب میں یہاں پہ میں نے کچھ دیر میرینیٹ کر کے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد بہت زیادہ سوادشت یہ بھی کیلہ بنا تھا زیادہ نہیں تھا چار پانچ کیلے تھے بس اور کیلہ بھی میں نے بنا لیا اس کے بعد ایک طرف میں نے چاول رکھ دیا ہے بننے کے لیے اور دوسرے طرف میں یہاں پہ گرم گرم پوریا تل لے رہی ہوں اس کے بعد جب شارہ میرا کوکنگ کا کام ہو جائے گا فرنس تب میں چلی جاؤں گی اپنے بالوں میں تھوڑا کنگی وغیرہ کر لوں گی اس کے بعد پھر میں پوجا کروں گی اور فرنس اگر آپ میرے پرانے سبسکرائبر ہوئیں گے جو مجھے سٹارٹنگ سے دیکھتے آ رہے تو ہر جیتیاں میں میں کرتی ہی ہوں اور پچھلے سال کے اگر میں بات بتاؤں تو میرا جو ایانس بابو ہے وہ صرف زیادہ دن کا کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے تو کیونکہ وہ ابھی ایک سال کا ہو گیا ہے تو فرنس دیکھیں یہاں پر میں نے سارا کھانا بنا کے ریڈی کر لیا ہے اور چاول اگرہ سب بن گیا ہے اس کے بعد میں چلی گئی تھی تیار ہونے کے لیے اس کے بعد یہاں پر میں کھانا نکال رہی ہوں جو پہلا کھانا ہوتا ہے فرسٹ ٹائم جو ابھی میں پوجا کروں گی جیموت وہان بھگوان جی کا اور چیل اور سیارین کا میں یہاں پر الگ سے سارا تھوڑا تھوڑا کھانا دونا میں کر کے اور یہ جو دونا رہتا ہے یہ امپورٹنٹ رہتا ہے ویسے تو جو جھینگی کا پتہ ہے اس میں میں چیل سیارین کو دیا کرتی تھی پر ابھی اس سال مجھے کہیں جھینگی کا پتہ ملا ہی نہیں نہا کھائے کے دن مجھے ملیا تھا پر اپواز کی دن ملا نہیں تو میں نے ان پتہ یہ جو پتہ رہتا ہے اسے بھی بہت سودھ مانا جاتا ہے پوڑا پاتھ میں تو اسی پتے میں میں نے نکالا ہے دو میں نے نکالا ہے چیل سیارین کے لیے اور پانچ میں نے نکالا ہے جو ابھی میں پوڑا کروں گی جی مطوحان بھگوان جی کا اور میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں پروپر پوڑا نہیں کرتی کیونکہ پوروجو کا آج جیسے سرات کا بھی آج کی دن کیا جاتا ہے تو وہ میری ساز پوڑا کرتی ہے اور ان کا بہت لمبے ٹیم تک پوڑا چلتا ہے ابھی میرے ہزبن بھی جائیں گے اور پھر میری ساز پوڑا مٹی کہتے ہیں دود مٹی اس سے میں نے یہاں پر لیپ لیا ہے اور اس کے باد ہی میں پوڑا کروں گی اور یہاں پر جو چیز کی مجھے جورت پڑے گی وہ ساری چیز میں لاکے رکھ دوں گی اور دیکھیں گنگا جل سب میں ڈال دیتی ہوں اور دیکھیں میرے دونوں بچوں کو اٹھا دیئے تھے یہ بھی اپنا تیار ہو گئے میں کہا اسکول بہن پھر باد میں کپڑا چینج کرنے کی چورت نہیں پڑے گی اور اس کے بعد جو جیتیا ہوتا ہے پوڑا نہیں پوڑا کرتے ہیں تو پوڑا میں چڑھا یا جاتا ہے پوڑا نہیں ہوں اور اسے پورے گھر میں اتنا اچھا بہت اچھا مہک آ جاتا ہے جو ہمارا انوارمنٹ ہے بہت پوشٹیو انرجی آنے لگتی بہت سندھ لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں جس طریقے سے ہر سال کرتی ہو میں اسی طریقے سے پوڑا کر لوں گی اور بہت لوگ کو ہمارے کلچر سب کے انڈیا میں ہی ہر اسٹیٹ کے الگ کلچر ہوتے ہیں اور سب ہی گھروں کے بھی ہی 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 جیسے میں اب اس ویڈیو بتائی میرے باقی کے گھر میں کیسے ہوتا ہے میرے ممی میرے مائکے میں کیسے ہوتا ہے اور جو لڑکی ہوتی ہے سادی کے بعد اپنے مائکے کی حساب سے نئے چلتی آپ سب جانتے ہوں گے وہ اپنے سسرال کے حساب سے اور سسرال کی ریتی رواج کو آگے لے کر جاتی ہے اور جیسے میں کر رہی ہی جو بھی آگے کی پیڑی ہوگی وہ کرے گی اور مجھے بتایا گیا ہے ویسا میں کرتی ہوں تو ایسے ہی ہمارے کلچر رواج رہتے وہ چلتے جاتے آگے تو یہاں پر دیکھیں فرنڈ میں جی مطحان بھگوان جی کو پوجا کر لیا ہے اور بس میں نے بھگوان جی سے اپنے بچوں کے لئے بانگا ہے کہ ان کو سارے روگ دوگ سے بچا کے رکھیں اور ان کی لمبی آیو کے لئے اور دیکھیں فرنڈ یہاں پر ایانس کو میں نے بولا تھا حجمن جی سے آپ اٹھا دیجئے اس کے بعد یہ سویا ہی تھا تو فرنڈ جی میں نے سب کو کہا تھا پارن کی دن تین دنوں کا تیوار رہتا ہے تو یہ پارن ہو گیا اور پارن کی دن ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اور فرنڈ یہاں پر دیکھیں میں سب تینوں بچوں کو ماتھا ٹک وائ لیتی ہوں میں بھی ماتھا ٹک گئے آسیرواد لیتی ہوں شما یا چنا مانگتی ہوں اور بس مطلب کی میرا پوجا یہاں پر ہو گیا ہے اور اس کے کے بھگوان جی کا اور جو میرے بچوں والا جی تیا ہے وہ بھی میں بچوں کو پہنا دیتی ہوں اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پر کتنا خوز ہو رہا ہے اس کو اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد دیکھیں یہاں پر تو ہو گیا پوجا لیکن ابھی میں جو میں کھانا نکالا ہے چیل اور سیارین کے لیے وہ میں رکھ دیتی ہوں اپنے آنگن میں آنگن میں بھی رکھ سکتے ہیں چھت کی اوپر بھی رکھ سکتے ہیں چیل سیارین کا نام لے کر اور یہ دیکھیں دائیں اور بائیں طرف رکھ دیا ہے اس کو ایسے ہی رکھا جاتا ہے شروعات ہوا تھا جیسے چیل اور سیارین کا یہ کتھا میں ان کا نام لیا گیا ہے اور جو سیارین ہے وہ اپواس توڑ دیتی ہے اور چیل اپنا پروپر اپواس کر کے جیتیا کا پرو کر کے اور پارن کی دن کھیرا اور چنا کھا کر انہوں نے اپنا ورد توڑا تھا ان کا فل اگلے جنم تک ان کو اچھا فل ملا تھا تو یہی ہوتا ہے کتھا میں تو بہت کچھ ہوتا ہے پھر میں نے تھوڑا سے بتایا ہے اس کے بعد جو مکھے دروازہ ہوتا ہے ہمارا گیٹ وہاں پر بھی ہم لوگ دائیں بائی طرف اس طرح ٹیکا کر کے اور چنا اور کھیرا رکھ دیتے ہیں اور بس جیسے کہ یہ یہاں پر رہتے ہیں تو جیسے ہمارے کوئی بھی گھر میں جو اب نہیں وہ بھی ہو سکے تو کھائیں چیٹی کے روپ میں یا بہت سارے جو جیو جنتوں کے روپ میں آتے ہیں اس کے بعد دیکھیں پوزہ ہونے کے بعد اب میں اپنا ورد کھولتی ہوں تو میرے تینوں بچے ایک چنا چنا تین چون کے بچوں کو دیا اور مجھے کھلا یا تو سات بجے بچوں کا سکول تھا اسی وجہ سی نا وہ لوگ سکول چلے گیا ہیں اور میں نے ورد دیکھائی آپ سبھی نے میرے بچوں نے میرا ورد کھول ورد 24 گھنٹے کا اور اب میں نے پانی پیا ہے ورد کھولا پرساد کھایا کھیرا اور چنا جو آج کا مین پرساد ہوتا ہے ورحی اور اب میں کھانا نہیں کھایا ہے یہ رکھے آیا سوٹی آئے نا تو اس کا بھی سو اٹھنے کا ٹائم نہیں رہتا ہے تو اب یہ سونے کے لیے جد کر رہا رہا ہے تو یہ تک تک